اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں اپنی خیریت اور عید کی تحیاری کیسے چل رہی آپ لوگ کی بکرہ عید کی سب لوگ تو گوش کھائیں گے لیکن میں نے سوچا کوئی میں سبزی کی ریسی بھی دے دوں ایک آپ کو گوش کے ساتھ سبزییں بھی کھائیں بہت فائدہ میں ہوتی ہیں یہ گوار کی پھلی ہے گوار کی پھلی آج میں بناؤں گی آپ کو بتاؤں گی کس طرح بنتی ہے بہت آسان ریسیپی ہے گی اور بہت ہی مزیدار ہے گی گوار کی پھلی کو کٹ لیں جیسے دل چاہے آپ کو کٹ لیں کسی بھی شیپ میں اور یہ چلنے میں اس کو بتاتی ہوں کیسے بنتی ہے تو میں نے اس کے لیے ایک پین میں آل ڈال لیا ہے اور اس میں لیسن جو ہے وہ میں نے کوٹ کے بارک بارک یہ لیسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیسن میں نے کوٹ کے بارک بارک میں آل میں ڈال دیا ہے یہ ہلکا سا پینک ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو لکھاؤں گی کیا کرنا ہے بہت اچھی خجبو آتی ہے لیسن کی اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے بہت مردے کی سبزی ہوتی ہے یہ بہت اچھ لگتی ہے مجھے تو اور میرے گھر میں سب ہی شوق سے کھاتے ہیں اب اس میں میں جو میں نے آپ کو پھریاں دکھائیں تھی یہ میں ڈال دوں گی ہلینے ڈال دیا ہے ہلینے ڈالنے کے بعد ہلینے ڈالنے کے بعد ہلینے کھائے کلنے بھی زیادہ نیت ہوڑا سا بقرے پہ گوش بھی کھائیں ضرور کھائیں لیکن اس کے ساتھ اپنی صحتر خیال بھی رکھیں سبریاں بھی کھائیں دہی بھی کھائیں اور ہلکی غزائیں بھی کھائیں ورنہ ہمارا بہت جلدی پیٹ خراہ جاتا ہے گوش کھا کھا کے تو اس میں میں نے پھلیاں ڈال دیئے ہم میں اس میں ڈال دوں گی نمک پھل دی کٹیوی مرچے اور یہاں میں نے ایک پیس بڑا کے رکھا ہے اس میں ہری مرچے ہوں گی آٹھ سے دس اور ایک بڑا ٹی مارٹر ہے گا یہ میں ڈال دوں گی بس اس میں اور کچھ نہیں ڈال دے گا یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہمیں چلانا ہے اور اس کے بعد یہ گلنے لگ جائیں گی پکنے لگ جائیں گی اسے پانی بھی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت جلدی پکنے والی سبزی ہے ایک بار درور پرائے کریے گا میرے طریقے سے اور مجھے کمنٹ باکس میں درور پتائیے گا آپ لوگوں کیسی لگی جسے پھرائے گا اور اس میں سے اچھا فانی نکلائے گا اور یہ سی میں گل جائیں گی پھر دیکھیں اچھا سا عباال آگیا تو بزورے شور سے پت رہی ہے اور لسن کی دیو خجبو ہے سبڈی بناتے وقت جتنے کم مسالی رکھے جائیں اتنی اچھی سبڈی بانتی ہے سبڈی کا فریور آتا ہے ورنہ مسالے بہت زیادہ ڈال دو تو پھر بہت زیادہ مسالی رکھتے ہیں اتنی اچھی نہیں لگتی پھر کوشش کریں سبڈی بناتے ہوئے کم سے کم مسالے رکھیں سبڈی کا اپنا ذائقہ ہونے چاہیے ہم اس کو دس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ یہ گل جائے اچھی طرح میں آپ کو دکھا دوں گی ہم یہ اچھی طرح گل گئیں اب بسنگوں میں چھوڑ سا بھونے جی یہاں میں نے روٹی بھی بناھنے کے لیے ھڈی ہوگی تھی میرے گھے روٹی بنا دوں میں موسیقی موسیقی میری حرین سب کو بہت پسند آئیئے بہت زیادہ کمنٹ آئیئے میرے پاس کہ آپ نے بہت اچھی ہمیں ریسکی بھی بتائیئے میری تقریبا ساری ہی رہ سکی ہیں بہت اجلی ہوتی ہیں میں خود بھی مشکلے ڈشیں نہیں بناتا ہوں آسانی سوچی کرتا ہوں کہ آسانی سے ساری ڈشیں بن جائیں اور کسی کو مشکل نہ ہو پکانے میں بس ہم میس کو ڈش آٹ کروں گی اور آپ کو فائنے لکھ دکھاؤں گی تو یہ اس کا فائنل لکھ بہت ہی مزیدار ایک بار بنا کے دیکھیں ضرور پسند آئیئے آپ لوگوں کو میرے پیچھ کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ اور مجھے اجازت دیں ملتی ہوں نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اجازت دیں ملتی ہوں